اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سسلے کی یہ تیسری کڑی ہے ہم بات کریں گے مجھے جینے دو کے حوالے سے میں آج کی نشست کا آغاز ایک ایسے واقعے کے حوالے سے کرنا چاہتی ہوں جو مدینہ کی ریاست میں بڑی حساسیت پیدا کرنے کا سبب بن گیا سیدنا سعید بن عبادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس کسی دوسرے کو پائے تو ایسے میں اگر وہ کوئی بات اسے کہنا چاہے تو آپ کہنے کا حق نہیں دیتے اگر وہ غصہ کرنا چاہے تو آپ اس کا بھی حق نہیں دیتے ایسے میں وہ شخص کیا کرے اب صلی اللہ علیہ وسلم وہی کے نزول سے پہلے ایسی باتوں کا جواب دینے سے گریز کرتے تھے ایک عجیب فضہ تھی جو مدینہ کی بستی میں اس سوال کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی اسی دوران آپ کے پاس حیلال بن عمیہ تشریف لائے بڑی غیرت والے تھے انہوں نے کہا کہ میں رات جب عشاء کے وقت اپنے گھر واپس آیا تو میں نے اپنی بیوی کے پاس کسی اور شخص کو پایا اور میں نے انہیں اس حالت میں دیکھا ہے میں نے اسے کچھ نہیں کہا میں نے خاموشی سے رات گزاری ہے میں نے انتظار کیا کہ صبح کے وقت میں آپ کے پاس آؤں آپ سے دریافت کروں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر میں غصہ کروں گا تو اسے قتل کر بیٹھوں گا اور اس کے بدلے میں میں قتل کر دیا جاؤں گا اگر میں کسی کو بلانے کے لیے جاؤں گواہی کے لیے تو وہ شخص اپنا کام پورا کر چکے گا ایسے میں سبر کروں تو کیسے لوگوں نے کہا کہ اب حلال بن امیہ بچتے نہیں کہ رسول اللہ اسے کوڑے ماریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت اتر چکی تھی اور سعیدنا سعید بن عبادہ بھی اس آیت کے بارے میں سوال کر چکے تھے کہ اللہ پاک نے یہ جو آیت نازل کی ہے کہ اگر وہ چار گواہ لے کر نہ آئیں تو انہیں اسی کوڑے مارو تو لوگ انتظار کر رہے تھے کہ اب حلال کوڑوں کے مستحق بنیں گے حلال پر اعتماد تھے انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری پیٹ ضرور بچا لیں گے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی کی کیفیت ختم ہو گئی تو آپ نے فرمایا حلال خوشخبری ہے آپ خوشخبری حاصل کرو یہ آیت نازل ہوئی تھی شوہر اور بیوی اگر ایک دوسرے کے بارے میں اعتماد نہ رکھیں شوہر کو بیوی پر شک ہو جائے یا شوہر بیوی کو ایسے دیکھ لے تو اس معاملے کا فیصلہ کیسے کیا جائے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا سورہ اننور میں کہ اگر وہ چار گواہ نہ پائیں تو بدلے میں چار گواہیاں دیں گے اور پانچویں بار مرد یہ کہے گا کہ اگر میں اس معاملے میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال اس عورت کو بلوا لو حلال نے اپنی بیوی کو بلوا بھیجا وہ چلی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیا اور کہا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت کم ہے اس پر حلال بن امیہ اٹھے انہوں نے چار بار گواہی دی اور پانچویں بار انہوں نے کہا کہ اگر میں اس معاملے میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہو اس کے بعد آپ نے اس عورت کو بلوایا اور اسے کہا کہ اب آپ کی باری ہے اس عورت نے پہلے کہا کہ حلال نے مجھ پر جھوٹ باندھا ہے پھر اس نے چار مرتبہ کا قسم کھائی باہی کے برابر ہوتی ہے پہلے حلال بن ویہ نے قسمیں کھائی تھی چار بار اب کی بار عورت نے چار قسمیں کھائی پانچویں بار اس نے کہا وہ جھجکی آپ نے فرمایا دیکھو آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے بہت بڑا ہے اس نے دیکھا میں اپنے قبیلے کو رسوہ نہیں کروں گی پھر پانچویں بار کہنے لگی اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر اللہ کا غزب ٹوٹ پڑے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سیپریشن کروا دی آپ نے فرمایا کہ بچے کو اس کے ماں کا نام دیا جائے گاب کیونکہ باپ ان ڈیسائیڈ ہے لیکن آپ نے کہا کہ دیکھتے رہنا جب بچہ پیدا ہو کہ اس کی شکل کس جیسی ہے وہ شخص جس کے بارے میں حلال بن عمیہ نے قسمیں کھائی تھی کہ اس کو اپنی بیوی کے ساتھ ملوث پایا ہے وہ شخص ہلدی تھا بال گھنگریالے تھے رسول اللہ نے اس کا حلیہ بیان کرنے کے بعد کہا کہ دیکھتے رہنا کہ اس کا حلیہ حلال جیسا ہے یا اس شخص جیسا جب بچہ پیدا ہوا تو وہ حلال بن عمیہ جیسا نہیں تھا بلکہ اس شخص جیسا تھا تو آپ نے فرمایا اگر قسمیں کھائی نہ جا چکی ہوتی تو میں اس عورت کو ضرور پکڑ لیتا ہوں یعنی اب بات سچ ثابت ہو چکی تھی میں اس کے توسط سے جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ اس بچے کو ماں کا نام دیا گیا باپ کی جائداد سے اس کا حصہ ختم ہو گیا ماں کی جائداد کا وارث ٹھیرا بچے کے بارے میں یہ تیہ کر دیا گیا کہ اس کے بارے میں کوئی برا خیال بھی دل میں نہیں لائے گا نہ بچے کو اس کا حساس دلائے جائے گا وہ ہی بچہ اس فیصلے کی وجہ سے نارمل زندگی گزارنے کے قابل ہوا بعد میں وہ امیر شہر بنا میں آج کے دور میں آپ کو لے جانا چاہتی ہوں جہاں غیرت کے نام پر قتل ہوتے ہیں جہاں کاروکاری کی کبھی رسم ہے جہاں قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا جاتا ہے میں توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر پر حکمت فیصلہ کیا اس بچے کو جو ولد زینہ تھا عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق دیا ہاں یہ اسلام ہے سچا دین ہے دین فطرت ہے جو جینے کا حق دیتا ہے عزت کے ساتھ جینے کا حق علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا اس کے مطابق کھرانوں کے زندگی پر امن ہوئی عورت کے بارے میں بھی بات کرنے کا حق نہیں دیا گیا بچے بچے نام کے بارے میں بچے پر الزام لگانے کے بارے میں قدغن آیت کر دی گئی بچے کو عزت کے ساتھ جینے کا حق ملا چونکہ قسمیں کھائی گئی تھی اب معاملہ آخرت کا تھا اس وجہ سے عورت اور مرد دونوں کے بارے میں زبانے بند ہو گئیں یہ ہمارا اسلام ہے یہ ساری انسانیت کا دین ہے کیا اس دور کے لوگوں میں غیرت نہیں تھی وہ اتنے غیرت من تھے جیسے سیدنا ساد بن عبادہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کماری لڑکیوں سے ہی شادیاں کی غیرت کھاتے تھے کہ کسی کی بیوی کو اپنے عقد میں نہ لائیں اور اس بات پر بھی غیرت کھاتے تھے کہ جس سے میرا تعلق قائم ہوئے کل اس کے ساتھ کوئی اور نکاح نہ کرے اس ہی وجہ سے وہ طلاق نہیں دیتے تھے غیرت کے پاوجود یہ کیسی تعلیم تھی جس تعلیم نے ایک لفظ نہیں کہنے دیا حلال بن امیہ کی وہ رات کیسی تھی جو رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے پہلے گزاری بیوی کو آنکھوں سے دیکھا ہے گوا پیش نہیں کر سکتے بیوی سے کچھ کہہ نہیں سکتے ماملہ عدالت میں جائے گا قانون فیستہ کرے گا حق کے مطابق فیستہ ہوگا ہر کوئی انصاف پائے گا اور یوں آنے والے بچے کو بھی جینے حق مل جائے گا یہ اصول آج کے دور کے لوگوں کو بھی سیکھنے چاہئے ان کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہئے جاننا چاہئے یہ آسمانی دین ہے آخری دین ہے جس کے مطابق اللہ کے نبیوں نے فیصلے کیے اور محمد رسول اللہ نے فیصلہ کیا ہاں جینے کا حق اس سے چھین لیا جاتا ہے ہاں جینے کا حق اس سے چھین لیا جاتا ہے جو کسی خاص شخص سے نکاح کرنے کے لئے آمادہ نہیں ہوتی جو جو اپنی پسند کی وجہ سے گھر سے بھاگنے کے لئے غلط قدم اٹھا بیٹھتی ہے جو کسی اس سے نکاح کر بیٹھتی ہے کتنا پیارا اصول ہے جو ہمارے دین نے ہمیں دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا لا نکاح الا بی ولی ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا تو جو لڑکیاں گھر سے بھاگ کر عدالت کے زیرے نگرانی شادی کر لیتی ہیں کس طرح سے گھر والوں کی ایسی غیرت جاگ اٹھتی ہے جو کئی زندگیاں لے جاتی ہے پھر ایک لڑکی اور ایک لڑکا ہی قتل نہیں ہوتے پھر سارا خندان ہی لپیٹ میں آ جاتا ہے لوٹ کر دیکھئے اپنے رہنما کو اپنے رسول کو انہوں نے کیسا فیصلہ کیا پوری سوسائیٹی کے لیے امن اور چین ہے آپ کے رب نے لیان کا قانون دیا ہے شوہر اور بیوی کے لیے اور آپ کے رب نے جو فیصلے کیے ہیں ان کے مطابق ایسے افراد کے فیصلے بھی کیے جا سکتے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا شاہیے جینے کا حق جو رب نے دیا ہے اس حق کو ما باب بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے جو زندگی میں زندگی کا سبب بنتے ہیں ان کے پاس بھی جان لینے کا حق نہیں ہے جینے کا حق جیسے مرد کو ہے ایسے ہی عورت کو بھی ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جینے کا حق دینے کے بعد پرورش کے حقوق کے بارے میں اللہ پاک کی ہدایات لوگوں پر واضح کی کہ پیدا ہونے والے بچے کا باپ پر حق ہے اس کو کھلانا پیلانا اور اس کو کپڑے پہنانا یعنی اس کی روزی کا خیال اس کے والد میں رکھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے تین بیٹیاں ہوں وہ ان کی اچھے طریقے سے پرورش کرے ان کی نکاح کر دے تو وہ بچیاں اس کے لئے دوزخ سے ڈھال بن جائیں گی ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول اگر کسی کی دو بیٹیاں ہوں تو آپ نے فرما ہے دو کے لئے بھی ایسا ہے راوی حدیث کہتے کہ کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہو لیکن اگر کوئی سوال کر لیتا تو اس کو بھی یہی جواب ملتا کہ جس کی ایک بیٹی ہو اور وہ اس کی اچھی پرورش اچھی تعلیم و تربیت کرے اس کا نکاح کر دے تو اس کے لئے دوزخ سے ڈھال بن جائے گی اب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمیں بچیوں کی پرورش اور تربیت کے حوالے سے ملتے ہیں آپ نے فرمایا جس شخص کو بچیوں کی پیدائش سے آزمایا جائے پھر وہ ان کو زندہ دفن نہ کرے ان کی پرورش کرے ان کو تعلیم دے تو وہ اور میں جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت جنت میں کسی کو نصیب ہو جائے اس سے بڑی اور کیا بات ہے اس میں کوئی شک نہیں اولاد کی پرورش اولاد کے درمیان فرق نہ کرنا بیٹے اور بیٹی کے درمیان فرق نہ رکھنا یہ ماں باپ کا فرض ہے اور اولاد کا حق اس حق میں کہیں کمی نہ کیجئے گا اس حق کے بارے میں حشر کے میدان میں پوچھ کچھ ہوگی کسی ایک کے ساتھ کی جانے والی کمی کیسے پوری زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے پھر کیسے معاشرے میں رد عمل اُبھرتے ہیں اور اس رد عمل کی آگ کی لپیٹ پہ پورا معاشرہ آجاتا ہے بیٹی رحمت ہے کتنی بڑی تبدیلی اس دور میں آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھی پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیٹی کو باعث رحمت قرار دیا تو کیسے ذہن بدل گئے لوگوں کے دل کی دنیا بدل گئی لوگوں کے طور اتوار بدل گئے کیسی تبدیلی تھی جو سسائیٹی میں آئی حضرت عمر نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب سے آپ لوگ مدینہ میں آئی ہو آپ لوگوں کو بہت زبان لگ گئی ہے تو انہوں نے کہا ٹھہریے جلدی نہ کریں اپنی بیٹی کے گھر جا کے دیکھئے وہ سارا سارا دن رسول اللہ سے روٹھی رہتی ہے سیدہ عمر غصے میں سیدہ حفظہ کے پاس آئے اور ان سے دریافت کیا کہ کیا واقعی تم رسول اللہ سے روٹھی رہتی ہو تو انہوں نے جواب دیا یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے یہ ہے ہمارا دین قدر و منزلت عزت اچھی تعلیم و تربیت کس مقام تک پہنچا دیتی ہے یہ حق ہمارے رب نے ہمارے رسول نے عورت کو دیا ہے اپنا حق پہچانی ہے اپنے حق کی حفاظت کیجئے اور میں کہنا چاہتی ہوں سوسائیٹی کے تمام افراد سے بیٹیوں کو جینے کا پرورش کا حق پورا پورا دیجئے آپ جانم کی آگ سے بچ جائیں گے جنت آپ کی منتظر ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين